مسئلہ حال کرنے کے لئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہر صدوق کا نام آپ نے سنا ہوا امام زمانہ کی دعا سے یہ شہر صدوق پیدا ہوئے ہیں سراجو دولہ ایک عراق کا بادشاہ تھا اس کو ایک شہری مسئلہ پیش آ گیا اس کا قلعہ مذہب شیعہ سے نہیں تھا اور مذہب سے تھا شہر صدوق بھی عراق میں موجود تھے تو اس کے دربار میں تین ہزار یا پانچ ہزار عالم دین جو سب موجود سے شہری مسئلہ پیش آ گیا وہ حل نہیں ہو رہا تھا مسئلے کا کوئی حل نہیں لکھ رہا تھا پریشان پیٹی ہوئے ہیں تو کسی نے بتایا بادشاہ کو کہ ایک شہر صدوق ہے شہریوں کا ایک عالم دین ہے اس کو بھی بلال ہو سکتا ہے کہنا مسئلہ حل ہو جائے جب کہا کہ شہریوں کا ایک مولوی ہے عالم دین ہے اس کو بلالو شہر کے بارے مسئلہ حل ہو جائے تو وہاں پہ جو تین ہزار یا پانچ ہزار وہاں بیٹھے تھے کہنے لگے نہیں وہ جو شیعہ مذہب ہے وہ بیدتی مذہب ہے وہ بہت بیدتی ہے بیدت کا معنی تو آپ سمجھے کہنا رہے ہیں کہ وہ بہت بیدتی ہے یہ نئے نئے چیزیں دین میں جات کرتے ہیں نئے نئے چیزیں دین میں لے کر آتے ہیں اس کو رہنے دو لیکن بادشاہ نے کہا نہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو سکتا ہے اس کے آنے سے میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے شریح مسئلہ تھا شہر صدوک کو لائے گیا دربار میں آگئے جب شہر صدوک نے مسئلہ کو حال کر دیا مسئلہ بیان ہو گیا جو بھی مسئلہ تھا جب بیان ہو گیا تو وہ جو بیٹھے ہوئے تھے نا کہنے لگے کہ یہ تو بیدتی ہے یہ بیدتی جات کرتا ہے اس وقت شہر صدوک نے اس کی طرف دیکھے کہا اچھا میرے باپ سن اگر ہم بیدتی ہیں تو میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں بات کو گھر سے سنیے گا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں تم مجھے یہ بتاؤ اگر تم سنت میں عمل کرتے ہو سنت کا معنی کیا ہے اور بیدت کا معنی کیا ہے اسی معنی کو بیان کرتا ہے آپ کی زحمت کو دبا سنت کا معنی کیا ہے بیدت کا معنی کیا ہے پوری توجہ سے سنت کا معنی کیا ہے بیدت کا معنی کیا ہے سب کا متفقل ایک حیصلہ ہے ہمارے شیادنی حالیت نے سند کی یہی طریق کیا جو میں کرتے ہو سند کسے کہتے ہیں کولے فیل کولے فیل کولے فیل کا مطلب کہہ نیا کہ مشکل سے بات ہے کولے فیل جو ہے اور فیل ہے اور تقریر ہے کول کیا ہوتا ہے مصوم نے جو فرمایا ہے کسی مصوم کا یا نبی کا کول دوسری بات مصوم کا فیل تیسری بات مصوم کی تقریر مطلب کیا ہے اس کا سندت کا کولِ مصوب فیلِ مصوب تقریرِ مصوب کولِ فیل وہ ہوتا ہے جو رسول نے فرمایا ہو اشارت فرمایا اوہ یہ کام کرو فیلِ مصوب کیا ہوتا ہے فیلِ مصوب کا معنی یہ ہوتا ہے تو رسول کر کے دکھائیے کرو تقریرِ مصوب کا معنی کیا ہوتا ہے کہ مصوب کے سامنے نبی کے سامنے جو سب کوئی بات کی جائے کوئی کام کیا جائے جو مصوب ہموش رہے اس کام سے جو سب نہ رکے رسول کا نہ رکنا مرسول کا نہ رکنا اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ یہ کام جائز ہے کیوں؟ رسول شریعت لے کر آیا ہے رسول کے سامنے بر کوئی کام غلط ہوگا رسول روکے گا ضرور پھر دو رادو بات کو سنت کا مانا ایک فیصلہ دینا چاہتا ہوں فیصلہ آپ پہ چھوٹوں گا غزرٹ آپ پہ چھوٹوں گا بس ایک نقطہ سنت کا مانا تھا کول مرسول یعنی نبی آکھیں آئے کہ انجل کرو فیلے مصوم ہو گیا کول مصوم فیلے مصوم کیے نبی نے کر کے اچھو سامن بہایا آئے یہ بھی کرنا ہے تقریر مصوم کیے نبی نے سامنے کوئی کام ہویا ہوئے کہ نبی منع نہ کیتا ہوئے نبی نے ہموش رہے اس قاضی دلیل ہے کہ کام جائز ہے بدد کیے شیخ صدو کہتے ہیں بدد کی قریفت ہے کہاں کہ ایک سب پر عقص ہے نہ کول مصوم ہو نہ کول مصوم ہو نہ تقریر مصوم ہو بات تو پھر نوراد ہو جملہ دینا چاہتا ہوں سنت وہ ہے جو کول ہو فیل ہو تقریر ہو بدد وہ ہے جو نہ کول ہو نہ فیل ہو نہ تقریر ہو اس وقت شیخ صدوک نے ان کی طرف دے کے گا تو پھر فیصلہ ہوگا مجھے یہ بتاؤ گردیر بدد ہے یا سقیفہ بدد ہے گردیر بدد ہے یا بہت بڑی بات کئے گا جس کے ذہن میں چلے جائے گردیر کے مقام پہ مسئول کا قول بھی تھا کہ ہم کن تو مولا ہو فہاز علیہ المولا یہ کیا تھا قول تھا مسئول کا نبی کا قول تھا پھیل بھی مسئول نے ادا کیا نبی نے کیا گازو بلند کر کے پھیل کر کے دینایا اور تقریر کیا تھی نبی کے سامنے صحابہ نے علی کو آنکھ پکن پہن کی بارکہ دیر ہموشنہ ہی مسئول اس کا مطلب تھا کہ رسول اس پہ راضی اس وقت شیخ صدوک کہتے ہیں اب تم بتاؤ ہم نے تو گدیر سنت کا بانہ ہے اب مجھے یہ بتاؤ کہ سکیفہ میں سنت یا بردت تھی وہاں پہ کونسا مسئول کا قول تھا کونسا مسئول کا خیل تھا تقریریں مسئول مجھے دکھائیں کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی یہ حضرت یہ خیصلہ ہو گیا اس سکیفہ بات بہت بڑی تحترافی نہیں ہے بردت ہے گدیر جو ہے وہ سنت ہے غرصر سنت پہ ہم ہمارے کار رہے ہیں یہ ایران میں دیکھا ہو گیا گاڑیوں پہ اکثر لکھا ہوتا ہے من سکیفی نیستم من غدیری ہستم اکثر پہر سے لکھتے ہیں یہ گاڑیوں پہ کہتے ہیں کہ نہ غدیری ہوں سکیفی نہیں ہوں اکثر گاڑیوں پہ آتا ہے یہ ہر اپنے پروان ہوتا ہے پاکستان میں میں لکھا ہوتا ہے دیکھا ہو گاڑیوں کی بجھے میں نوکر غازی تھا میں نوکر ثابتہ علی اور فلاں فلاں بھائی بھائی نہیں ہوں جس قوم کو کافیوں نہیںlene 왜 نہیں آتا وہ ہمارے کاری رہے ہیں علی اور فلاں بھائی نہیں علی اور نبی بھائی ہیں جب بھائی چاہرے کا درس دے تھے مولا تو مہرا نبی اکریح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکدار کا ہاتھ پکڑا سرمان کی ہاتھ میں دیا چ shooters بھائی چار جاب قائم پارے تھے نا السلام نے مکدار کا ہاتھ پکڑا سرمان کی ہاتھ میں دیا ابو ازار کا ہاتھ پکڑا مبارہ کی بات میں دیا جو جس جیسا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نبیر دے رہے تھے جو منصوبے میں جس جیسا تھا جو ذہنیت کے اعتبار سے جس جیسا تھا جو جس استباع تھا جس جیسا تھا اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے رہے تھے جب تمام کی ہاتھ تمام کی ہاتھ میں دیئے حضرت عمر کا ہاتھ حضرت اببکر کی ہاتھ میں دیا جب تمام یہ کام نکھا چکے وہ دیکھا کہا کہ مولا علیہ السلام مسجد نبی میں ایک اونر بیٹھ رہے ہیں تو پریشان ہے رو رہے ہیں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم چل کے مولا کے پاس جانکے کہتے ہیں کہ ابو طالب کے بیٹے تمہیں کیا ہوا ہے تم کیوں رو رہے ہو تم کیوں پریشان رہے ہو اس وقت مولا دیکھ کے کہتے ہیں کہ آپ نے ہر کسی کو ہر کسی کا بھائی بھنا دیا میں ترہا بیٹھا ہوں میری طرف تمہاری نظر نہیں اس وقت رسولِ خدا انہی کی طرف دیکھے کہتے ہیں اے علیہ السلام میں تم جیسا ہوتا تو تمہارا بھائی بھنا دیا اگر انہوں نے کوئی تم جیسا ہوتا تو تمہارا بھائی بھنا دیا یہ خزیلے رجی جناب سعیدہ کی عظمت کا ایک جملہ کی زحمت کو دماغ امام باقرؑ یا امام سجاد علیہ السلام سمرات و حیات میں لکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کے لئے دو فرشتے جو ساں مقرر کیے ہیں شاہ صاحبات کی سمجھ آ رہی ہے دو فرشتے مقرر کیے ہیں ایک دہی سیڈ پہ ہے ایک پانی سیڈ پہ ہے یہ دہی سیڈ پہ ہے فرشتے کا کیا کام ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو وہ لکھتا ہے اس کی نیکی کو بائے جانے والی کا فارم کیا ہے کوئی بندہ شاہ صاحب برائی کرتا ہے تو فرشتہ اس کی برائی کو لکھنا شروع کر دیتے ہیں تو آٹھوئے امام اپنے صحابی مفضل سے کہتے ہیں کہ اے مفضل آج کیوں میں میں ایک ایسا عمل نہ بتا ہوں کہ جس کے کرنے سے تمہارے دونم فرشتے میں شروع ہو جائیں مفضل کہتے ہیں جی مولا ضرور بتائیے اس سے بہتر کون سا کام ہے اس وقت جناب امام رضا اللہ علیہ وسلم مفضل کو دیکھ کے کہتے ہیں اے مفضل دیکھ تم زہرہ کے تشروع پر لانت بجا کرو تمہارے دونم فرشتے مصروف ہو جائیں گے یہ نکھنے نکھنے شروع کر دے جائیں گے کنہ ہم مٹانے شروع کر دیں گے تمہارے دونم فرشتے ایک ہی وقت میں مصروف ہو جائیں گے ایک ہی تمہاری دیکھنے لکھنا شروع کر دے گا ایک ہی تمہاری گناہوں کو مٹانا شروع کر دے گا میرے ساتھ میں امام بیٹھے ہوئے ہیں تو لائلت اور قدر کی جو ایسا فضیلت بیان کر رہے تھا کہا کہ جو لائلت اور قدر کو جان کے بجھائے جو ایسا اللہ اس کی زندگی کے لئے تمہار گناہوں کو معاف کر دیتا ہے ایک سائل لیوٹ کی پوچھا مجمع سے کہ مونا تمہار گناہوں سے کیا براہت ہے مونا کہتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ ستاروں جتنے بھی ہوں گے تو میں معاف کر دوں گا کوئی ستارہ بڑا ہوتا ہے کوئی ستارہ چھوٹا ہوتا ہے کوئی زہار ہوتا ہے کوئی نظر نہیں آتا گناہ میں اس طرح ہمارے کوئی چھوٹے ہیں کوئی بڑے ہیں کوئی ہمیں نظر نہیں آتے ہیں ہمیں جنور کر دیتے ہیں لیکن مرسوم فرماتا ہے ستاروں جتنے بھی ہوں گے تو معاف کر دیں گا شاہ صاحب پھر مرسوم آگے بڑے بات کو رکھا دیں گا اگر اس کے گناہ سمندق کے کتنوں جتنے ہوں گے تو اب بھی میں معاف کر دوں گا پھر کہا اگر اس کے گناہ یہ زید کے زراد ہیں ان جتنے بھی ہوں گے تو اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا پھر مرسوم آگے بڑے کہا اگر اس کے گناہ سورج کی شفاؤں جتنے ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا آج کی جدید سائنس میں یہ نہیں بتا سکتی کہ سورج کی شفاؤں ہیتنی ہیں مصروم نے کہا اگر شفاؤں جتنے بھی ہو گئے تو معاف کر دوں گا ایک بندہ مجنے میں بیٹھا ہو گا تھا اٹھ کے کھڑا ہو گیا رونے لگا کہتا ہوا میں تو درباد ہو گیا میری پرشانی تھی میں مریض تھا لیلہ دل قدر کی گرار بزر گئی لیلہ دل قدر کو نہیں پا سکا اے مصروم اگلے سال پتہ نہیں میں زندہ رہو نہ رہو اب میرے دنی مشکل ہے میں کیا تو مصروم کہتے ہیں دیکھ ہے بندہ خدا اگر تو نے لیلہ دل قدر کو نہیں پایا اور چاہتا ہے کہ لیلہ دل قدر کا تمہیں سواب ملے تو اے بندہ دیکھ تو دو علی کے شیعہ کر لڑے ہوئے ہوں کو سنا کر آ دے اللہ تجھے لیلہ دل قدر کا سواب اگر علی کے دو شیعہ لڑے ہوئے اپس میں ان کی صلاح کرا دے اللہ تمہیں لیلہ دل قدر کا سواب اتا کرے گا پھر مصروم آگے پڑھتے ہیں لہو نے کھا مرہ اتنا سار مصروم کہتے ہیں دیکھ اگر کوئی علی کا شیعہ بھوکا ہے اسے کھانا کرا دے اللہ تمہیں لیلہ دل قدر کا سواب اتا کرے گا مصروم پھر آگے پڑھتے ہیں مرہ اتنا سار مصروم نے کہا دیکھ اگر کوئی علی کا شیعہ مریض ہے اس کے گار چلا جا جا کے تم اتنا پوچھنا کہ کیا حال ہے طبیعت کیسی ہے اب طبیعت چھیک ہے تم اتنا پوچھے گا اللہ تمہیں لیلت القدر کا سواب عطا کرے گا کہاں مسعوب مولا اتنا سا مولا آگے پڑے یہاں پہ رکھے مولا کہتے ہیں دیکھ اگر کوئی علی کا شیعہ ماتے اس کے بسن میں شریک ہو جاؤ اللہ تمہیں لیلت القدر کا سواب عطا کرے گا اہر جملات کی ضامت کو تمام مسعوب آگے پڑے کہاں مولا نہ پاسدو کہاں دیکھ اگر علی کے شیعہ کا جنادہ جا رہا ہو اس کو قلع دے دے اللہ تمہیں لیلت القدر کا سواب عطا کرے گا کہاں مولا اس کو بھی نہ پاسدو تو پھر کہاں دیکھ جب مردے کو دفنا دے لو جب مٹی ڈال رہی ہوں لوگ مردے پہ تو ایک مٹھی میں مٹی لے کے علی کے شیعہ کی قبر پہ ڈال دینا اللہ تمہیں لیلت القدر کا سواب عطا کرے گا جب لوگ پریشان ہوئے ہیں مولا اکلاس ہاں اس وقت مولا دیکھ کے کہتے ہیں اے بندو سننا چاہتے ہیں لیلت القدر کی حقیقت کیا ہے مولا دیکھ کے کہتے ہیں لیلت القدر لیلت القدر میری دادی زہرہ کا نام ہے لیلت القدر میری دادی زہرہ کا نام ہے اور پھر مصوم دیکھ کے کہتے ہیں اے بندو اگر تم ہر راب میری دادی کے تشروع پہ لیلت بیٹھ کے سوا جانے گو اللہ تمہیں حالات کے بزنے لعنت القدر کا سواب عطا کرے لعنی حیداری اگر میں دادی زہرہ کی دشمنوں پہ قادروں پہ لعنت بھیج کے سوجہ آئے کرو اللہ تمہیں لعنت القدر کا عجر دے گا دوستو میں کہاں کرتا ہوں ہر کام میں رعیت ہے ہر کام میں معافی ہے رعیت ہے لیکن زہرہ کے دشمن کے ساتھ کوئی رعیت نہیں ہے بزنگ کا فرمان ہے کہ تمام انبیاء اور فرشتے مل کر بھی اس بندے کے لیے مغفرت کریں کہ جس کے دل میں بغز زہرہ تھا اللہ تب اس کو معاف نہیں جائے گا آہائی جولا کی زہرہ کو تمام محشر کا مدان ہوگا جناب زہرہ کی محمل کو لائے جارہا ہوگا تریح میں لکھا ہے کہ ایک لاکھ فرشتہ دہنی جانب ہوگا شاہ صاحب ایک لاکھ فرشتہ بہنی جانب ہوگا ایک لاکھ فرشتہ آگے ہوگا سعیدہ کا محمد میدان محشر میں آر ہوا ہوگا جب جنت کے دروازے پہنچ پہنچے گا جناب سعیدہ کا محمد آپ شیعوں کی عظمت کو بھی بیان کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں پہ جو آکر بیٹھے ہیں آپ کی بہت اہمیت ہے اس جمعے میں بیان کرنا چاہتا ہوں جب جناب سعیدہ کا محمد جنت کے دروازے گی گریب شاہ صاحب آئے گا اس وقت جناب سعیدہ دائیں بھائی دیکھیں گی ایسے محسوس ہوگا کہ کسی چیز کو تلاش کر رہی ہے جناب سعیدہ اس وقت حالے کے کائنات کی واضح آئے گی کہ اے میری کنیز تم کیا دیکھنے ہی ہوتا ہے بھائی جانب میں نے تو تمہیں جنت میں واضح کر دیا ہے اس وقت جناب سعیدہ کی واضح آئے گی کہہ میرا خدا آج میں اپنے مقام کو دیکھنا چاہتی ہوں اس وقت حالے کے کائنات کی واضح آئے گی محشت کے میدان کو اللہ حکم دے گا محشت کا میدان بلند ہو جائے گا سب لوگ محشت کے میدان میں ایسے کھڑے ہوں گے ایسا مجموع محشت کا لگا ہوگا میدان اس وقت اللہ کی واضح آئے گی ایمیریکنیز تو دیکھ اس وجہ میں نظر دوڑا اگر تیرے چاہنے والا کوئی موجود ہے یا تیرے اولاد سے پیار کرنے والا کوئی موجود ہے اس کا ہاتھ پکڑ اس کو جنت میں بے جا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں بے جا جناب سیدہ جید جید شیعوں کو اپنے کو چنے گی جنت کے دروازے کی طرف چلیں گے شیعہ کا مقام بیان کر کے زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہو جب شیعہ ساتھ ہوں گے جناب سیدہ ساتھ ہوں گی جنت کے دروازے پہ پہنچے گے اسی طرح جو شیعہ دروازے پہ پہنچ کے جناب سیدہ کے ساتھ ہوں گے جناب سعیدہ کے جیسے تعجب کی نظام سعیدہ بھائی دیکھا تھا چھو سب ایسے شیعہ دیکھیں گے اس وقت اللہ کی واضح آئے گی کہ اے شیعہ اب میں تمہیں جنت میں بیٹی ہے تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو اس وقت ان کی واضح آئے گی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ ہمارے بائی اور ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے تھے وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں اس وقت اللہ کی واضح آئے گی تم میری کنیز کے ماننے والے ہو آج میں ہمارے ساتھ تمہیں حق شفاعت دیتا ہوں تم بھی مجمع میں نظر دھڑاؤ اور دیکھو جس کے دن میں تمہارے ساتھ اس لیے محبت ہے کہ تم ذہنہ سے محبت کرتے ہو اس کا بازو پکڑو اس کو چندت میں لے جاؤ اس کا بازو پکڑ کے اس کو سپنے ساتھ چندت میں لے جاؤ کافی ساری سفات یہاں پہ بیان ہوئی ہیں جو اللہ بیان کرے گا شیعہ کی کہ فلا بندے کو لے جاؤ فلا بندے کو لے جاؤ یہ جو سبیلیں آج آپ لگا رہے ہیں یہ انسفضور نہیں جائے گی معاشر کے میدان میں آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کی کتنی قدر و منزلد ہے اسی بی بی کا جب محمد عرشِ الہی کے قریب پہنچے گا تو اس وقت بی بی خدا سے محاطب ہوتے کہنے کی کہ اے اللہ آج میں اس دنیا کو بتانا چاہتی ہوں کہ زہرہ کے ساتھ لوگوں نے ظلم کتنا کیا زہرہ کی اولاد کے ساتھ لوگوں نے ظلم کتنا کیا ہے اللہ کہے گا میری قدیز تو کیا چاہتی ہے اس وقت جناب سیدہ کی واضحی اے اللہ میں آج چاہتی ہوں جس طرح اشعور کا میدان تھا آج میں جو محول دی تھا وہ کیسا محول تھا جو اشعور کی میدان میں تھا اس وقت اللہ کی واضحی اے میری قدیز اس میدان کی طرف دیکھ جناب سیدہ اس میدان کی طرف دیکھیں ایک جملہ اوکی زحمت کو تباہ جب میدان کی طرف دیکھیں گی نا تو کیا منظر ہوگا اشعور کی اثر ہوگی مولا حسین اللہ علیہ السلام گوڑے کی زیر سے زمین پر آ رہے ہوں گے یہ منظر ہوگا میں کہوں گا یہ محشر کا وعدہ نہیں ہوگا یہ مجلس حسین ہوگی لوگ دیکھ رہے ہوں گے جناب سیدہ بھی دیکھ رہے ہوں گی ان کے بیٹے کے ساتھ مسلمانوں نے کیسا ظلم کیا اشعور کا بیدان ہے اثر کا ٹائم ہے حسین مولا گوڑے سے زمین کی طرف آ رہے ہیں اس وقت بی بی دیکھ رو کر گئے گی کیا میرا بیٹا دیرا قصور گیا تھا میں نے تمہیں چکے یہ پیس پیس کر پا تھا زیادہ مسلومہ کے دو لقب ہیں ایک مسلومہ کے لقب ہیں مظلومہ دوسرا ہے ان دو کا مانا آپ کی زحمت کو زیادہ مسلومہ سو بی بی کو کہتے ہیں کہ جس پہ بہت سارے مسلوموں نے ملنا ظلم کیا ہو اور بی بی کی زیادہ میں یہ جھولا بھی ملتا ہے ایک بی کی کوئلے پا پہ مکخورا مکخورا زیادہ دوسر بی بی کو کہتے ہیں کہ جس پہ کون سے لوگوں نے آ کر بہشت زانہ مہور بکزاد ظلم کیا ہو وزادہ دوسر بی بی کے بابا اس دنیا سے جب چلے گئے چند دن گزرے تھے کہ وزادہ آیت میں ملتا ہے کہ پھولی مسل بی بی کے دروازے پر آ گئی اور آگے کہتی ہے کہ علی کو باہر نکالو دیں تم دروازے کو آگ لگا دیں کاش انہوں نے یہاں تک رک گئی ہوتے دروازے کو آگ لگا دیں جب دروازے کو آگ لگی یہ لوگ گن میں داخل ہونا شروع ہوئے علا داروں حیات میں ملتا ہے کہ دروازہ بی بی کے اوپر گیا ہوا تھا یہ لاغ اوپر سے گزر رہے تھے ایک اعلان سنو میں دستا جا سنو میں بھر روز اختا ایک اعلان سنو میں دستا